روزے میں برکت کا یہ نبوی نسخہ ہے گھر میں خیریت اور برکت کا نبوی نسخہ ہے یہ ٹوئی این ون نسخہ ہے آپ اس پر عمل کریں تو آپ کی روزے میں بھی برکت ہوگی اور آپ کے جو پڑوس ہیں ان کے ان پڑوسیوں کے روزے میں بھی برکت ہوگی آپ یہ عمل کریں تو آپ کی روزے میں برکت اور خیریت آفیت ہوگی اور جتنے بھی آپ کے پڑوسی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ان کے روزے میں بھی برکت ہوگی اب یہ دھیان سے سنیے گھر میں داخل ہوتے وقت میں چار عمل کرنے ہیں یہ حدیث شریف میں آتا ہے نمبر ایک سلام کرنا نمبر دو سور فاتحہ پڑھنا نمبر تین سور اخلاص پڑھنا نمبر چار دروش شریف پڑھنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی یہ کام کرے گا اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں تو اللہ اس کے روزی میں بہت برکت دے گا اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا اثر جائے گا یعنی اس کے پڑوسیوں کے گھروں سے بھی فقر و فاقہ دور ہو جائے گا یہ بہت بڑی سعادت وندی کی چیز ہے یہ نبوی نسخہ ہے اچھا اس کے اندر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی ترتیب میں آگے پیشے ہو جائے مثلا سلام تو سب سے پہلے آئے گا یہ آئے گا لیکن کسی نے پہلے دروش شریف پڑھ لیا بعد میں سور فاتحہ پڑھ لیا بعد میں سور اخلاص پڑھ لیا کوئی حرچ کی بات نہیں ہے بعض وقت کسی نے سور اخلاص پہلے پڑھ لیا بعد میں سور فاتحہ پڑھ لیا کوئی حرچ کی بات نہیں ہے لیکن سلام تو ہر حال پہلے آئے گا دوسری وضاحت یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر سلام کرنا چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو آفس میں جا کر سلام کرنا چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو گڑان میں جا کر سلام کرنا چاہے وہاں کوئی ہو یا نہ ہو یعنی یہ جو ہے سلام کرنا سور اخلاص پڑھنا سور اخلاص پڑھنا دروشری پڑھنا یہ صرف گھر کے لئے نہیں ہے بلکہ دکان پر بھی آپ کر سکتے ہیں دکان پر گئے دکان کھول رہے ہیں اب جو ہے آپ نے سلام کر لیا سور فاتحہ پڑھ لیا سور اخلاص پڑھ لی اور دروشری پڑھ لی پھر اپنے کام میں لگ گئے الحمدللہ گڑان میں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہاں تک کہ آپ اپنے ملازمین ان کو بھی سمجھا سکتے ہیں بھئی میں تو جو ہے دیر سے آتا ہوں آپ دکان کھولتے ہو بھئی روزانہ سلام کرو سور فاتحہ پڑھو سور اخلاص پڑھو اور دروشری پڑھو یہ اس کا احتمام کیا جائے اس وقت میں روزی کے بہت شکایتیں کر رہے ہیں لوگ اس لئے سبق دے رہا ہوں اب اس کا حوالہ سن لیجئے کہ یہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کا حوالہ ہے در منصور سور اخلاص کی تفسیر میں صفہ نمبر چھہ سو ستتر پر یہ روایت موجود ہے اور حسن حسین میں بھی موجود ہے میں نے دون روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے پہلے اپنے بیانوں میں سور فاتحہ میں نہیں کہتا تھا لیکن کل مجھے یہ حدیث سور فاتحہ کی بھی ملی ہے جو در منصور میں ہیں اس لئے در منصور اور حسن حسین یہ دون روایتوں کو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیا ہے اور یہی چیز میں نے میری کتاب بکھر موتی جلد اول کے اندر بھی لکھی ہے لیکن اس میں سور فاتحہ کا تذکرہ نہیں ہے اب جلد بارہ میں انشاءاللہ سور فاتحہ کا بھی تذکرہ آ جاوے گا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور عافیت کے ساتھ جو بھی روزی کے بارے میں پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں عافیت کے ساتھ خوب برکت دے اور ایک وضاعت اور سن لیجئے اگر بعض لوگ ہیں کہ ان کے روزی میں خوب برکت ہے تو وہ بھی عامل کریں گھر میں پہنے مال اللہ تعالیٰ حلال بھی دے گا اور بڑھ کر بھی دے گا اور گھر میں انشاءاللہ عافیت رہے گی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا سَبْلَكَاتُ مِلْلَيْكَرْث وَبَرَكَوْنًا اللہم 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 اللہم